الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین وآصحابه اجمعین اما بعد فعظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اِنَّا عُولِيَا اللَّهِ لَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ وَصَلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا قَيْرِ قَلْقِهِ مَحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا قیرہ قلق اللہ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا ایسا کوئی رسول بھی ہے از و شان کا مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی اُج جہان دقل ہو فہمو گمان کا تعریف آپ کی نہ کرے ہم تو کیا کریں یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں یہ تو غزہ دل کی مزا ہے زبان کا بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیف آنے شکستہ راتو پشتی بحقے خاجہ عثمان حاروں مدد کن یا مہین و دین چشتی جانو دل سے میں ہوں شہدہ خاجہ اجمعر کا رات دن ہے سر میں سودا خاجہ اجمعر کا سائروں جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں ہے ہمارے پات جوتا خاجہ اجمعر کا ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال ہے ہمارے سر پہ سایا خاجہ اجمعر کا ہر دم میرے خاجہ کی ایک شان انوکی ہے یہ جلوہ گری ساری انداز قدم کی ہے اندازہ کرو اس پر خاجہ کی حکومت کا بات ان کے غلاموں کی کونین میں چلتی ہے سمجھ میں آئے گا امداد کس کو کہتے ہیں ذرا تڑپ کے پکارو تو یا غریب نواز بدرگان ملت نوجوانہ نے امت نونحال بچو گھر میں بیٹی سننے والی باعثمت پردنشین میری باؤں بہروں آئیے آپ اور ہم سم مل کر اپنے آقا و مولا سرورِ عالم نورِ مجسم شہنشاہِ امم شفیع المزنبین رحمتل العالمین خاتم النبئین سیدو الاولین والاقرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درودِ پاک کا نظر آم پیش کریں پڑیے درودِ پاک یہ ملڑ کی تعلیم ہے تو یہاں تعلیم بھی بڑی مضبوط ہے ملڑ کی تعلیم پھر فتح دروازہ فتح کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تب یہ ملڑ کی تعلیم والوں کی آواز اتنی دھیمی ہیں ملکل نہیں سمجھ میں آری بات ملڑ کی تعلیم بلو تو کیسی آواز ہونا چاہیے یہاں پوکارے تو مدینہ تک جانا اس لیے آپ عقیدت کے ساتھ جتنے لوگ بچے بچیاں جتنے میرے احباب دوست اور جتنے بزرگ بیٹے ہوئے ہیں آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اتنی بلند سے درودِ شریف پڑیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد عالی علی و صحب بارک و سلم اور ایک مرتبہ نبیؐ اور عالم نبیؐ کی بارگاہ میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش فرمانے یہ ہماری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ اور ہم یہاں ملڑ کی تعلیم فتح دروازے میں بیٹھے ہوئے حضور خاجہ کل خاجگاں عطاہ رسول سلطان الہن وارث النبی حضرت سیدنا خاجہ مہین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا عرصے پاک منا رہے ہیں اجمیر کی دھرتی پر لاکھوں کی تیزات میں پروانہ خاجہ جمع ہے اور ایسا آپ اجمیر شریف کا نظارہ آپ نہ ذہن میں لائیے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شما جڑ رہی ہے اور پروانے گر رہے ہیں اور انہوں کا تواف کر رہے ہیں تو آج حضور خاجہ کل خاجگاں عطاہ رسول خاجہ مہین الدین چشتی خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا 804 عرص منایا جارہا ہے اجمیر پاک کی دھرتی پر لیکن خاجہ کا احسان ہر مسلمان پر ہے اس لئے ہر مسلمان اپنے گھر میں خاجہ کا عرص منا کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ قرب فرمایا کہ اللہ نے ہم کو خاجہ کے دھرتی پر پیدا کیا خاجہ کی زرطمین پر پیدا کیا ہندوستان کسی اور کا نہیں ہے ہندوستان آپ کو میرے خاجہ کا ہندوستان ہے اس لئے ہم بات خضور خاجہ خاجہ کا عدد رسول کی کریں گے خاجہ کون ہے خاجہ ہمارے آقا ہیں خاجہ ہمارے سردار ہیں خاجہ ہمارے مالک ہیں خاجہ ہمارے ماوہ حملجہ ہیں خاجہ کون ہے خاجہ امام شریعت ہیں خاجہ امام طریقت ہیں کجا امام معرفت ہے کجا امام حقیقت ہے کجا امام امن ہے کہ کجا امام محبت ہے کجا امام شانتی ہے کجا امام شکتی ہے کجا اس سب کچھ ہے کجا ہے جو ہندوستان ہے اس لیے ہم ناز کرتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں کیونکہ ہندوستان کجا ایک کا جگہ کا ہے devoteب یہ بچے خامل پڑھو اٹھو واقی توم اسے پرسی پہ بیٹھو توجہ کے ساتھ سمت فرمائیے آج ہم کسی تعداد کو دیکھے بغیر اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کیونکہ ہم کسی سروں کو گننے والے نہیں ہیں ہم دلوں کو دیکھنے والے ہیں جس کے دل میں خاجہ کی محبت ہے وہ یہاں تشریف لات چکے ہیں اور ہم دلوں کے ذریعے سے حضور خاجہ خاجہ آتا ہے رسول خاجہ مہنجدی چیسی غریب ناؤس سرکار رضی اللہ تعالیٰ کو خراج عقیدت و غلامی پیش کر رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ مولا تو دیکھ لے ملل کی تعلیم میں بیٹھے ہوئے یہ مچے نھنے نھنے یہ بچیاں اور یہ بڑے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل میں کچھ نہیں ہے ان کے دل میں صرف ہے تو خاجہ کی محبت ہے اس لیے تو یہاں آذر ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث پاک کا آپ تک پہنچا رہا ہوں سنیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں یہ تین خسرتیں ہوں گا وہ ایمان کی لذت اور ہلاوت اور مٹھاس مہینہ پہلی کہ اللہ اور رسول سے ایسی محبت کرنا کہ کسی شہ سے وہ ایسی محبت نہ ہو اللہ اور رسول سے ایسی محبت کرنا نہ مہاباپ سے وہ ایسی محبت کرنا نہ اپنے گھر بار سے محبت کرنا نہ بیوی بچوں سے محبت کرنا نہ تجارت سے نہ زیاد سے نہ مال سے نہ دولت سے بلکہ سب سے زیادہ محبت اللہ رسول سے کرنا جب معاملہ آ جائے اللہ رسول کا تو بیوی بچوں کو چھوڑ دینا مہاباپ کو چھوڑ دینا گھر بار کو چھوڑ دینا وطن کو چھوڑ دینا دامن مصطفیٰ کو تھام لینا تو وہ سرکار فرماتے ہیں کہ ایمان کی لذت پائے گا ایمان کی مٹھاس پائے گا جس کو اللہ رسول سے زیادہ محبت ہو ہر شہ سے زیادہ نہ اس وقت بنگلہ دیکھنا نہ کار دیکھنا نہ موٹر دیکھنا نہ اپنا اہدہ دیکھنا نہ لیڈری دیکھنا نہ اپنی پڑھائی دیکھنا نہ اپنی تعلیم دیکھنا دیکھنا تو مصطفیٰ کا دامن دیکھنا تو اسی کو لذت ایمان سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لئے کرنا اللہ کے لئے کرنا اللہ کے واسطے محبت کرنا کسی شخص سے بھی ایک دوسرے کی محبت ہو تو اللہ کے لئے کرنا تو وہ ایمان کی لذت پائے گا اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اتنی دیر سے آپ مولانا محمد علی باقر علی صدیقی صاحب کا بیان سن رہے تھے جنام نعید بیابانی صاحب کا بیان سن رہے تھے آپ اتنا وقت یہاں کیوں لگائے ہیں اب یہاں کوئی آپ کو بریانی ملنے والی نہیں ہے چکن سٹی فائی ملنے والا نہیں ہے رول ملنے والا نہیں ہے اور کھیر ملنے والی نہیں ہے کوئی جو ایس کریم کا مٹھا ملنے والا نہیں ہے جو لوگا دو دو تین تین مجھے تک شادی خانے میں تھنڈی بریانی کھانے کے بیٹھتے ہیں لیکن جب یہاں آ رہے ہیں شادی خانوں میں جاتے ہیں تو رشتہ داروں کی محبت میں جاتے ہیں دوست کی محبت میں جاتے ہیں بریانی کی محبت میں جاتے ہیں چکن سٹی فائی کی محبت میں جاتے ہیں کھیر کی محبت میں جاتے ہیں گلاب جاون کی محبت میں جاتے ہیں مگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو سنج بتائیے خاجہ کی محبت دل میں ہے کہ نہیں ہے یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب حضور خاجہ غریب نواز کی محبت میں بیٹے ہیں کیوں بیٹے ہوئے ہیں کیونکہ خاجہ حبیب اللہ ہے خاجہ محبوب اللہ ہے خاجہ ولی اللہ ہے خاجہ اللہ والے ہیں تو پتا چلا یہاں جتنے احباب بیٹے ہوئے ہیں ساری دعوتوں سے بڑھ کر یہ دعوت ہے کیونکہ یہاں اللہ کی محبت میں بیٹے ہیں کیونکہ آپ خاجہ کو چاہ رہے ہیں حبیب اللہ ہونے کی حیثیت سے محبوب اللہ ہونے کی حیثیت سے ولی اللہ ہونے کی حیث سے اللہ کے دوست ہونے کی حیث سے تو پتا چل گیا ہماری یہ محفل ساری محفلوں پر بھاری ہے ہماری یہ دعوت ساری دعوتوں پر بھاری ہے کیونکہ آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں خاجہ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خاجہ کی محبت اللہ کی محبت ہے یہ ساری دعوت ہے اس لئے سرکاں نے فرمایا کسی سے محبت رکھو تو اللہ کے لئے محبت رکھو اور کسی کے لئے نہیں ہے اور آج کی دنیا کیا ہے ان سے محبت ان سے محبت کرکیٹروں سے محبت ایکٹروں سے محبت لیڈروں سے محبت محبت ایک ایک محبت میں پڑے ہوئے ہیں وہاں جا رہے ہیں یہاں سے لے کے بنجارہ ہلتو جارے ہیں نہیں ہمارا دوست کی محبت میں وہ کام نہیں آئے گی گھر سے نکل کر اس پلے کروڑ میں آج خاجہ کی محبت میں آ جائیں گے تو ایمان کی حلاوت بھی ملے گی اور خاجہ کے ذریعے جنت بھی مل جائے گی یہ بات سمجھا جانے کے لیے کلین مرکزی مدلی سے اہل سنیمات آج مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے ہماری کلین مرکزی مدلی سے اہل سنیمات کے ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے اپنے محلے میں جلسہ رکھ کر محلے والوں پر یہ ذریعہ بنے کہ آؤ اس محفل میں بیٹھ جاؤ اور خاجہ کے صدقے میں جنت حاصل کر لیے یہاں کہ بیٹھنا خالی نہیں جائے گا سرکار تو کہہ رہے ہیں سرکار تو سند دے رہے ہیں کہ اس کو ایمان کی حلاوت ملے گی جو کسی سے اللہ کے لیے محبت کرے گا اور آپ اللہ کے لیے آئے ہیں کیونکہ اللہ والے کے لیے آئے ہیں اللہ کے محبوب کے لیے آئے ہیں اللہ کے ولی کے لیے آئے ہیں تو حضور خاجہ اے خاجہ عطا ہے رسول خاجہ محمد دین چشتی غریم روان سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے اللہ والے ہیں اور آج کا دور کیا ہے دوستو آج ہم سے پوچھا جاتا ہے یہ عرص کیوں منایا جاتا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں غلاب کیوں پیش کیا جارہا ہے یہ سما خوالی کیا ہے یہ عرص کیا ہے یہ درگاہ کو جانا کیا ہے آج درگاہوں سے روکا جارہا ہے روکا جارہا ہے کی نہیں جارہا ہے آج لوگ آ کر ہمارے ہم گھر میں بیٹھے ہیں سکون سے آ کے کہہ رہے ہیں درگاہ کو نہیں جانا بابا صاحب کے پانے جانا جھانگیر پیران کے پانے جانا عیسو بابا کے پانے جانا غوث پاک کے پانے جانا غریب نواز کے پانے جانا تو بہت چھو ان سے پھر کہا جانا ہاں ان کو سینوما کو گئے تو کوئی اعتراض نہیں نمائج دیکھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پہ جاتا ہے تو وہاں کہی کو جارہے ہیں بابا صاحب کے درگاہ کو جاتا ہے تو کیوں جا رہے ہیں جھانگیر پیران کے پانے جاتا ہے تو کیوں جا رہے ہیں تو آج کیوں کا جواب دینے کے لیے ملڑ کی تعلیم کے اس پیلے گروڑ میں آپ کے پاس آئے ہیں کیونکہ آپ کے اطراف کے محلے میں آپ دیکھئے ایسے لوگ برستے ہیں ایسے لوگ اس پیکر لگا کے بیان کر رہے ہیں کہ درگاہوں کو مت جاؤ درگاہوں کو جانا شرک ہے بیدت ہے فاتحہ دینا بیدت ہے میلان منانا بیدت ہے شرک ہے یا خوص نہیں کہنا چاہیے یا خاجہ نہیں چاہیے بولیے اس کا جواب دینا چاہیے کیا نہیں چاہیے اس لیے تو ہم آئے ہیں اور آپ آج کل در معاملہ یہ ہے کہ بھئی نہیں کسی کو کچھ امت بولو صبح اچھے ہیں صبح اچھے ہیں ہر ایک امی اچھا نظر آ رہا ہے ان کو مگر ان کو کوئی گھور کے دیکھا تو تین دن دن تک لڑتے جب نہیں بولتے ہیں انہیں اچھا ہے بول کے اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارا عقیدہ کوئی لے لے تو ہمارے کوئی فکر نہیں ہوتی ہمارے مذہب پہ کوئی ڈاکہ دالے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہمارے دین کی تعلیمات کو خراب کرے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے ہاں اگر کوئی آپ کو دعوت نہیں دیا بریانی نہیں دیا تو لڑنے کو شروع ہو جاتے کوئی دیکھا نہیں لڑنا شروع ہو جاتے کوئی جو گھور کے دیکھا لڑنا شروع ہو جاتے کیونکہ آپ کی ذات کا معاملہ ہے اس لئے دوستو آج اچھی طرح سمجھ لو کہ ہم کو کس سے محبت رکھنا چاہیے کس سے رابطہ رکھنا چاہیے کس سے تعلق رکھنا چاہیے اور کون ہے جو ہم کو اللہ رسول تک پہنچانے والا ہے اور کس کی وجہ سے ہم کو نجات مل سکتی ہے اور کون ہے ذریعے جنت بن سکتا ہے اس لئے یہ جلسہ منقفت کیا گیا ہے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے آئیے یہ جلسہ میں بیٹھ کر سمجھئے کہ کیا حق کیا ہے سچائی کیا ہے صداقت کیا ہے سرات مستقیم کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے اور خاجہ اجمری ہم کو کیا پہنچانے والے ہیں خاجہ اجمری کا فیض کیا ہے آج کھڑے ہو کر حضور غریب معاف کو گالیاں دی جا رہی ہیں شرم کرو سنی مسلمانوں کلہین مرکزی مدلی سے اہل سنوات آپ سے کچھ نہیں چاہتی سنی مسلمان چاہتی ہے کہ جو عقیدت خاجہ اجمری کی آج سو چار سال سے جاری ہے وہ عقیدت ہماری نسلوں میں پیدا ہو جائے یہ بات کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے بھائی آج ہمارے سے سوالات پر سوالات کیا جا رہے ہیں بچوں کو بھٹکایا جا رہا ہے آپ بچے کو اسکول میں بھیج رہے ہیں آپ کا بچہ پڑھ کر خاجہ کا غدار بن رہا ہے غوث آدم کا غدار بن رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ کا غدار بن رہا ہے امام حسین کا غدار بن رہا ہے اور سرکار دو عالم کا غدار بن رہا ہے پڑھ کے پوچھتا ہے کھڑے رہے کے سلام کیوں پڑھنا فاتحہ کیوں دینا عرص کیوں کرنا درگاہ کو کیوں جانا عجم شریف کو غلاف کیوں کو بھیجنا درگاہ کو شک کیا ملتا ہے یہ سب باتیں بتانے کے لیے یہ آج ہم حضور خاجہ خاجہ عطا ہے رسول سیدنا خاجہ مردنی چشتی غریب نوع سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جشن منا رہے ہیں اور سے پاک کی محفل سجا رہے ہیں اور ساری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ آؤ خاجہ والے ہو جاؤ جو خاجہ والا ہے وہی اللہ والا ہے اس لیے یہ تعلیمات کو پھیلانے کے لیے اب یہ بیٹھے ہوئے نوجوان کرکٹ کھلنے والے ان کو چھکا اور چواب کے سوا کچھ معلوم نہیں اب ان سے پڑھا کے پوچھے میاں فاتحہ کے دینا نہیں دینا انہوں نے بولے ہم کنے والوں پر چھکا چھکا کرنے والے ہم لوگاں یہ نوجوان ایکٹروں کے پیچھے بھاگنے والے لیڈروں کی جہ جہ کرنے والے ان کو بول دیئے درگاہ کو جانا شرک ہے چلو انہوں آگے بول دیئے اب تو حال یہ ہو گیا ہے جو باہر جا کے آ رہا ہے فاتحہ دینے والے بھی فاتحہ نہیں دینے جہاں ایک کان ایک کان درگاہ گیاری شریف کی دیگیں بنتی تھی وہاں بیدت تھے بول کے بڑھا دے رہے آکے کیونکہ ہمارا بچہ باہر سے آکے ہم کو بولا جی کیا بولا تمہارا بچہ کہ یہ بیدت ہے وہاں نہیں ہوتی وہاں کہیں کیوں ہوں گی وہاں پکوڑے ہیں پکوڑے فاتحہ دیتے آج کل ہمارا کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کون ہیں آپ پہلے اپنے آپ کو پہچھانو کوئی کھڑے رہے کے بول دیا گیارویں نہیں کرنا آپ گیارویں چھوڑ دیے باہر جا کے آ کے فاتحہ دینا چھوڑ دیے درگاہوں کو جانا چھوڑ دیے کنڈے کرنا چھوڑ دیے تو آپ آ پاتے ہیں اس کا جواب کون دینا علماء تو خاموش بیٹے ہوئے ہمارو کی کیا کرنے کا ہے لفافہ مل گیا تو بس ہے علماء کا یہ حال سند رکھ لے کے بیٹے میں جیسا باخر صدیقی صاحب کی سند لے لے کے رکھ لیے سند کو چھوڑ چاٹ لو یا خاجہ کے دشمنوں کو کون جواب دے امام جعفر صادق کے دشمنوں کو کون جواب دے غوث آدم کے دشمنوں کو کون جواب دے درگاہوں کے مخالفین کو کون جواب دے اللہ والوں کو پرا بھلا کہا جا رہا ہے کون جواب دے اس لئے کل ہن مرکزی مدیس سے آیا آپ کے سامنے آ کر آپ سے عرض گزار ہو رہی ہے کہ آئیے یہاں بیٹھئے اور وہ جارے جو پکوڑے خبیص ہیں ان کو جواب دے کر غریب نواز کو خوش کیجئے اللہ خوش ہو جائے گا سرکار پیران پیر دوسر آدم تستگیر رضی اللہ تعالیٰ ان کو برا کہا جا رہا ہے آپ کو خبر نہیں ہے بندہ نواز سرکار کو برا کہا جا رہا ہے آپ کو خبر نہیں ہے پھر اس کا جواب کون دینا کہا ہے علماء کہا ہے مشایخین کہا ہے اپنے آپ کو صوفی کہنے والے آج ابھی میں بتاؤں گا کہ حضور غریب نواز کے تعلق سے یہ قبیص حضرات کیا کیا بکواس کر رہے ہیں اللہ آپ لوگوں کی عمر دراص فرمائے آپ نے ہماری آواز پر لربے کہا جتنے بھی لوگ آئے ہمیں خوش ہو آپ سے کیونکہ آپ تو تشریف لائے اور یہ بتا دیا کہ ہمارے دل میں کسی کی نہیں خاجہ کی محبت ہے اور اسے کیا ملنے والا ہے درگاہ کو کیوں جانا چاہیے درگاہ کو فاتح کیوں دینا چاہیے اور یا خاجہ کیوں کہنا چاہیے ان سوالات کے جوابات کو آج تک کوئی نے دے سکتا ہے صرف کیا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز چھوڑے کون جو پڑھو بڑھے تو ارے نماز کو ہم کب سے پڑھنے تم کو نہیں معلوم ہم پیدا ہوئے ایسے گھر میں کہ ہمارے باوہ ہمارے کان میں آزاد دیئے تمہارے کو نہیں دیئے ہوں گے تم پڑھو دیئے کی نہیں دیئے ہمارے باوہ ہمارے کان میں آزاد دیئے دے دیئے بولے بیٹا لا شعوری میں آزاد دے رہے ہیں شعور آنے کے بعد نماز کو خائم کرنا ہے ہمارے کان میں نماز پڑھو ہم کب سے نماز پڑھنے ہیں تم کو کیا معلوم دیکھئے ہمارے لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ دوسرے ہوں گے ان کو جا کے بولو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوتا گناہ گار ہوتا یہ تہی نا اور جو رسول کی شان میں گستاخی کرات ہو کافر ہو جاتا نا اب یہاں ہمارے کو نماز پڑھا کے کافر منا رہے ہیں سرکار کی شان میں گستاخی سرکار کو علم قیب ہے یہ بہت تہریو کوئی کرے کیا پردیر دیا پردیر کا شعور باتو کون بولنے والا سرکار کو علم قیب ہے کے نہیں ہے ہمارے سنی جواب دینا نہیں دینا بھئی سرکار کو علم قیب نہیں ہے تو پھر اللہ کو کون بتا ہے اللہ کو کسی نے دیکھا خدا کو کسی نے دیکھا ہے تو بتاؤ جس نے بھی دیکھا محمد مصطفیٰ کو دیکھا آج یہ بہت رہے ہیں تو کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے آج بہت رہے ہیں درگاہ کو نہ کو جاؤ درگاہ کو ہم جا رہے ہیں جب سے حضور کریم نواز ہندوستان میں تشریف لائے ہیں جب سے فاتح ہو رہی ہے جب سے درگاہ کا عجم ہے آٹھ سو چار سال ہو گئے آپ کے وسالے مبارک کو ہوئے ویسے نو سال ہو گئے غریب نواز کو اس سے بڑھ کر ہو گئے ہندوستان میں آ کر ہم کو مسلمان بنایا یہ غریب نواز کا احسان ہے خالی کوئی ہماری مہوری صحیح کر دیتا ہے ہم اس کا احسان مانتے گل پوشی کرتے کرتے نہیں کرتے بولیے کوئی آگے ہماری سڑک صحیح کر دیتا اس کی گل پوشی کرتے تہنیت کئی تہنیت کئی تہنیت تہنیت کرنا ہے تو خاجہ کے آستانے کو چومو تہنیت مل جائے گی خاجہ نے کیا کیا کتنا بڑا احسان کیا آج تم جو کھڑے رہے کے کہہ رہے ہیں کہ ہم منظر مسلم پر صلی اللہ میں مداخلات بردار نہیں کرتے ہم جائے نہیں بولتے یہ جذبہ کس نے دیا صدقہ ہے میرے خاجہ کے خدموں کا بولی ہے کہ نہیں ہے پھر ہم ان کا شکریہ آدھانے کریں گے ایمان جی سے انہوں نے دیا خوران جیس نے دیا اللہ کا فرمان جیس نے دیا نبی کی محبت جیس نے دی اسلام جیس نے دیا عقیدہ جیس نے دیا اور ہمیں امن کا پیغام جیس نے دیا وہ خاجہ خاجہ آتا رسول ہے ان باتوں کو سنی مسلمانوں سمجھئے آپ آپ کو دھوگہ دیا جا رہا ہے آپ کو فریب دیا جا رہا ہے آپ ان کو بھی بھائی سمجھ رہے ہیں یہ بھائی نہیں یہ قسائی ہے آپ کے عقیدوں کو کٹ رہے ہیں آپ کے نظبتوں کو توڑ رہے ہیں آپ کو خاجہ سے دور کر رہے ہیں لیکن خاجہ سے کوئی دور نہیں کر سکتا خاجہ کسی کے بلند کرنے سے بلند نہیں ہوئے ہیں خاجہ بلند ہے تو رسول پاک کی بلندی سے بلند ہوئے ہیں خاجہ ہندوستان میں آئے ہیں تو خود سے نہیں آئے ہیں خاجہ ہندوستان آئے ہیں تو خود سے تصویر نہیں لائے ہیں خاجہ آئے ہیں تو ہندوستان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آئے ہیں سرکان نے آپ کو خدبیت عطا فرمائی سرکار نے آپ کو ولایت عطا فرمائی سرکار نے آپ کو ہندوستان کی سجدن عطا فرمائی تو خواجہ خود سے نہیں آئے ہیں سرکار دو عالم کے بھیجنے سے آئے ہیں اس لئے خواجہ قریب نواز کو عطا رسول کہا جاتا ہے عطا رسول کہا جاتا ہے تو میں ایک سوال کروں گا ایک سوال کروں گا آپ سے اب یہ بتائیے کہ کوئی آپ کو خلم دیا تو آپ اس کی کتی خدر کرتے ہیں ارے میرے دوست باہر سلا کے امریکہ کا خلم ہے خلم تو یہاں بھی ہے کام آبی امریکہ کا ہم کیا کریں گے ارے نئے بھے مارا دوست حفاظت کرتے کس کو دیتے امریکہ کا ختم خلم ہے آسٹریلیا کی گھڑی ہے لوگ ہم بتاتے ہیں یہ آسٹریلیا سے میرا بیٹا بھیجا رکھ لو تم ہم کیا کریں گے یہ امریکہ سے میرا بھونے بھیجا یہ وہاں سے یورپ سے میرا انہیں بھیجا سعودی عرب سے انہیں بھیجا بڑی شان سے بتاتے بھڑتے ہیں لوگوں کو اور ایسا کرتے ہیں ایسا باہر بنتے ہیں یوں یوں کرتے ہیں لوگ آپ پوچھنا یہ کہاں سے ہے کہاں سے ہے اتنی کوئی اگر کوئی توفہ بھیجا تو انہوں پھولے نے سماتے لیکن آپ بتائیے یہ آسٹریلیا کیا یہ امریکہ کیا سو میرے آخہ کی دھول ہے لیکن سرکار دو عالم نے کس کو بھیجا ہمارے لیے خاجہ قریب نواز کو بھیجا تو بتاؤ حضور قریب نواز ہمارے آخہ کا توفہ ہے کہ نہیں ہے ہمارے آخہ کا انعام ہے کہ نہیں ہے اب ہم کو کتنا ناز ہوگا کتنا ہمیں فقر ہوگا کہ ہمیں انعام ملا ہے سرکار نے دیا ہے خاجہ کی شکل میں اس لئے ہم خاجہ کو بتا رہے ہیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں ارے خاجہ کی خدر کرو خاجہ خود سے نہیں آئے ہیں بلکہ انعام مصطفیٰ بن کرائے ہیں اگر تم کو سرکار سے صحیح محبت ہے تم سرکار کے صحیح چانے والے ہیں جب سرکار پر سلام بھیجنے والے ہیں سرکار پر درود بھیجنے والے ہیں تو خاجہ کی خدر کریں گے خاجہ کو بتائیں گے خاجہ کا پرناس کریں گے خاجہ پر فقر کریں گے خاجہ کی بارگاہ میں چادر بھیجیں گے کیونکہ یہ عطاہ رسول ہے انام رسول ہیں توفہ رسول ہیں جتنی خدر کیے کم ہیں جو خاجہ کی خدر کر لے گا اللہ اس کی خدر کرے گا جو کچھ ہے خاجہ سے ہے ہندوستان کی ساری گمتیں جگمگا رہی ہیں تو خاجہ کی گمت کی وجہ سے جگمگا رہی ہیں جتنے صوفیاں ہیں جتنے اولیاں ہیں جتنے علماء ہیں چاہے وہ نقشبندی ہو چاہے وہ قادری ہو چاہے وہ سہروردی ہو چاہے وہ مداری ہو چاہے وہ رفائی ہو چاہے وہ نقص بند ہو چاہے وہ چشتی ہو جتنے ہیں سب خاجہ کے غلام ہیں ہندوستان میں جو خاجہ کو نہیں مانتا اس کو ولایت نہیں ملتی وہ صوفی کہلانے کے لائق نہیں ہے وہ مشایق کہلانے کے لائق نہیں ہے وہ عالم کہلانے کے لائق نہیں ہے سنت ملتی ہے تو در خاجہ سے ملتی ہے اندازہ کرو اس سے خاجہ کی حکومت کا بات ان کے غلاموں کی کونین میں چلتی ہے یہ خواجہ ہے خواجہ آتا ہے رسول خواجہ ہے یہاں آئے تو شادی کرنے کے لئے نہیں آئے ہاں جیسا عرب کے آتے لوگ ہیں یہاں شادی کر کے پکڑے جاتے ہیں اگواروں میں نہیں پڑھ لیا انہیں آیا پکڑے گیا کم عمر بچی سے شادی کرا خریموہ سرکار میرے آقا ہندوستان آئے تو شادی کے لئے نہیں آئے تیجارت کرنے کے لئے نہیں آئے ان کے صدقے میں تو تمہاری تیجارت چڑھ رہی ہے تم خواجہ کا گننے گاتے تم خواجہ کا شکریہ آدھا نہیں کرتے تمہاری زندگی چڑھ رہی ہے تو خواجہ کے قدموں کی برکت سے چڑھ رہی ہے خواجہ کے جلسے میں بیٹھنے کے لئے تلوال آتے ابھی کوئی پھٹیٹ کٹے سیاست کا جلسہ ہونا ہے لوگ کھڑے رہے کے سننے کو تیار ہو جاتے ان کو کچھ برا برا ان کو برا ہس رہے تھالیاں بجا رہے ہیں اور یہاں بیٹھے گو تو یہی ملے گا کہ اللہ خوش ہو جائے گا فرشتے خوش ہوں گے کیونکہ کس کا نام لے رہے ہیں جس کا نام فرشتے پڑتے ہیں وہ خواجہ سمجھو کبھی اپنے ذہن کو بدلو گے بھائیو سنو آپ کو تو خدم خدم پر بھٹکایا جا رہا ہے آپ ہی کے محلے میں کھڑے رہے کر ممبر پر اولیاء اللہ کو برا کہا جا رہا ہے فاتحہ کو بیدت میلات کو بیدت کہا جا رہا ہے آپ پر شرک کے فتوے ڈھاکے جا رہے ہیں پھر بھی سننی مسلمان سو رہے ہیں جاگو خواجہ نے تم کو جگایا ہے خواجہ نے معرفت عطا کی ہے خواجہ نے حقیقت بتائی ہے خواجہ نے ہم کو سچا اور پکا مومن بنایا وہ خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان آئے تو کوئی مال کمانے کے لیے نہیں آئے شادی کے لیے نہیں آئے تجارت کے لیے نہیں آئے نوکری کے لیے نہیں آئے امارتیں خلا کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ خواجہ آئے تو ہمارے لیے آئے ہمارے ایمان کو بلندی دینے کے لیے آئے ہمیں تقویٰ دینے کے لیے آئے ہمیں اللہ کا عرفان دینے کے لیے آئے اور رسول کی محبت دینے کے لئے مگر جب خادت حضور قریم آج یہاں ہندوستان آئے تو ان کو آسانی کے ساتھ خبر نہیں کیا گیا کوئی آپ کی راہ میں خالن نہیں بچھایا گیا ان کی گلپوشی نہیں کی گئی آج ان کے صدقے میں کئی سڑوں کی گلپوشی ہو رہی ہے مگر ان کے ساتھ نہیں کیا گیا حضور خاجہ خاجہ آتا ہے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پاک پر جب اس دھرتی پر ہندوستان میں تشریف لائے تو آپ کا کوئی استقبال نہیں کیا گیا لوگاں تو ذرا کام کر کے استقبال کے متمنی ہوتے ہمارا استقبال ہونا ہمارا جلسہ ہونا ہماری گلپوشی ہونا ہمارے کو آئیوارڈ ملنا ہمارے کو لوگ تعریف کرنا اور لوگاں جھوٹی تعریف کرتے کچھ کرو نہ کرو انہوں تو ایسے ہیں ایسا کر دیئے وہ ایسا کر دیئے کرے کچھ بھی نہیں سننے والے بولتے ہیں لانت برسے تیرے پہ جھوٹ بول رہا مگر خاجہ نے سب کچھ کر کے آپ سے کچھ نہیں مانگا بلکہ آپ کو جنت عطا فرما دی یہاں کر استقبال نہیں کیا گیا خاجہ کا خالی نہیں بھی جائے گئے آپ کے خدم مبارک کے نیچے خاجہ قریب نواز سرکار جب یہاں آئے اب یہاں بچے بھی بیٹے میں وہ بات کو میں دورات آؤں تک یہ مشہور باتیں جو ہمارے نسل سے چلتے آ رہے ہیں بچوں کو بھی معلوم ہو جو ہم نے بھی بڑوں سے سنا تو ان بچوں تک منتقل ہو جب حضور پیرانے حضور خاجہ خاجہ آتا ہے رسول خاجہ مجدین چشتی خریب نواز سرکار رضی اللہ تعالی ہندوستان تشریف لائے اجمیر شریف جب آئے تو آپ کہاں بیٹھے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں دی گئی اللہ کے فضل سے یہاں بیلڈنگ ہے بیلڈنگ آئے دیکھو آپ ادھر بیلڈنگ ادھر بیلڈنگ ادھر بیلڈنگ ادھر بیلڈنگ یہ سوک بیلڈنگ غریب نواز کا صدقہ ہے آج ہم بورے ہندوستان ہمارا ہے اس لیے بورے کہ خاجہ ہمارا ہے ہاں یہ خاجہ کا ہندوستان ہم خاجہ کے ہیں تو ہم کدھر بور رہے ہیں کسی کا ہندوستان نہیں ہے یہ خاجہ کا ہندوستان ہے کیونکہ سرکار نے خاجہ کو عطا فرمایا تو یہ ساری بیلڈنگیں ہیں خاجہ کے کرم سے ہیں ہند سے ہم کو نکالے کس کی ہے اتنی مجال ہے کوئی طاقت والا ایسا ہم کو ہند سے نکالے ہندوستان سے نکالے ہند سے کسی میں طاقت و خوبت نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ ڈوکھلے مت بنو آپ ادھر بھی ادھر بھی یہ غلط فہمیاں آپ کے ذہنوں میں پھر آئی جارہے ہیں کلمے کی بنیاد پر ہم ایک ہیں ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہیں ہم محبت خاجہ کی بنیاد پر ایک ہیں خاجہ کے دشمن بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں غوث آزم کے دشمن بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں حضرت عباب کا صدیق کے دشمن بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں مولا علی کے دشمن بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں امام حسین کے دشمن بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کیا وہ ایک ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اس لیے ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہو سکتے ہم ایک ہو سکتے ہیں تو محبت غوث و خاجہ کی بنیاد پر ایک ہو سکتے ہیں سچ کہہ رہا ہوں کی نہیں کہہ رہا ہوں بھائی آپ کو دھوکہ دیا جارہا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے شجاعت علی کی بات کو یاد رکھنا کل خبر میں بھی کام آئے گی حچر میں بھی کام آئے گی حضور غریب نواز یہاں آئے تو آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں دی گئی یہاں تو آپ کو کرسی دی جا رہی ہے یہ خواجہ کا صدقہ ہے پانی کا انتظام کیا گیا ہے خواجہ کا صدقہ ہے اس سے لگا کے ہم اسپیکر پر بیان کریں یہ خواجہ کا صدقہ ہے مگر حضور غریب آج جب ہندوستان آئے تو آپ کو تو بیٹھنے کی جگہ نہیں دی گئی اونٹ جہاں بیٹھتے تھے حضور غریب نواز وہاں بیٹھ گئے مشہور بات ہے مہاں جب بیٹھ گئے جب اونٹوں کے بیٹھنے کا وقت آیا ساربان آئے کہا کہ اٹھئے یہ اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہے آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے ہم راجہ کے لوگ ہیں راجہ کے اونٹ یہاں بیٹھتے ہیں آپ اٹھئے یہاں سے خواجہ نے کچھ نہیں کہا چاہتے تو وہیں کچھ کر سکتے تھے یہاں کچھ بھی نہیں ہیں بڑے بڑے باتیں کر کے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے خالی ہی ہیں دکڑکی بجھا لیے تو ہوتا کیا بڑے بڑے باتیں کر کے خالقا کے پنگانہ مول لینے لوگوں سے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہے نہیں صحیح بھو رہوں کہ نہیں بھو رہوں بھائی اور خاجہ کے ہاتھ میں کیا نہیں ہے یہ دیکھئے آپ اس کے بعد بھی خاجہ خاموش ہے اس کو کہتے ہیں حکمت مسلحت مزدر اس کو نہیں کہتے کہ خاجہ کے دشمنوں سے ملنا مسلحت نہیں ہے پکوڑوں سے ملنا مسلحت نہیں ہے حکمت نہیں ہے حکمت اس کو کہتے ہیں خاجہ نے خاموشی اقتیار کی صرف ایک جملہ کہا راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں خیر بیٹھنے دو راجہ کے اونٹ نکل گئے وہاں سے اب کہاں گزارے ہوں گے کہاں گزارے ہوں گے آج اتنی آرام دے ہیں ہاں ہاسٹل ہیں بڑے بڑے لاج ہیں ارے ہوای جاز کا سفر ہے تو لوگ بہت مشکل محسوس کرتے ہوای جاز میں بیٹھ کے ہاں آپ عمرے کو جاؤ پندہ دین میں تلملا جاتے لوگ اتنی مہگائی اتنی لاجیں اس زمانے میں تو حضور غریب نواز اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہدل تشریف لائے پھر یہاں آنے کے بعد بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے اٹھا دیا گیا تو میرے خاجہ کہاں بیٹھے ہوں گے ذرا تو گوھر کرو بھائی سنی مسلمانوں ذرا سونچو سوئی میرے خاجہ نے کتنے حسانات کی ہے ہم پر کتنی مہربانی آیا خاجہ کی سب بھلا کے کہنے ہم کو مانو ارے تو سڑے کو نہیں مانتے ہم خاجہ کو مانتے سرکار یہاں کہاں بیٹھے ہوں گے چلے گے بیٹھ گئے آج تو خالی جھگڑا ہوتا ہے میرا مکان تیرا مکان میرا محل تیرا محل میرا کاروبار تیرا کاروبار میرا یہ میری گلاس تیری گلاس پر جھگڑا ہوتا ہے وہ خاجہ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اٹھا دیا گیا جب صبح ہوئی اٹھ نہیں اٹھ رہے اٹھ نہیں اٹھ رہے ہیں ساری طاقت صرف کر دی گئی ساربانوں ساری خوت لگا دی گئی راجہ کو معلوم ہوا کہ کوئی درویش یہاں بیٹھے تھے اور ان کو اٹھا دیا گیا اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ تمہارے اٹھیں گے خاجہ کی زبان ابھی آپ نے سن دیا نا کہ اللہ ان کی زبان بن جاتا ہے ہے کسی کے ایسی زبان انہوں ایک بولے تو ایک ہو جارا بیٹھے اب ہوت نہیں اٹھ رہے ہیں ساری طاقت صرف کر دی گئی ہوت اٹھ رہے نہیں کیا کیا جائے راجہ نے کہا جاؤ درویش سے معافی چاہو دیکھئے آپ راجہ کی طاقت جھک رہی ہے وہ طاقت میرے خاجہ کی ہے سارے لوگ آئے ہیں عرص کرنے لگے حضور ہم سے خلطی ہو گئی کیا ہوا بلے اٹھنے اٹھ رہے ہیں آپ کو نئے بیٹھنا کیا دیا گیا کیوں اٹھ ہی بیٹھ گئے خاجہ نے کہا ایسا کیسا ہو سکتا اٹھا اٹھو کو حضرت ہم نے ساری طاقت صرف کر دی نہیں اٹھ رہے ہیں آپ درویش ہیں آپ ہی حکم لگائیے بڑی بڑی طاقتیں جہاں جھکتی ہے اس کو خائدتے ہیں خاجہ خضور خاجہ قریب نواز نے کہا ٹھیک ہے تمہارے اٹھ جائیں گے اب یہ کیا کرنٹ ہے اب یہ کیا کرنٹ ہے یہ کیا کھٹکا ہے خاجہ نے کہا بیٹھو بیٹھ گئے خاجہ نے کہا اٹھ جائیں گے اٹھ گئے تو پتا چلا یہ زبانے خاجہ خاجہ ہے کی زبان کیا ہے اللہ کی زبان ہے ہے کوئی کسی کی ایسی زبان ہے کوئی کر سکتا ہے ایسا کرامت ہے کوئی ایسا منظر بتا سکتا ہے سارے لوگ دیکھ کر شجدر ہو گئے حیران ہو گئے یہ کیا بات ہے ہم نے اتنی طاقتیں صرف کی کچھ نہیں لیکن انہیں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اٹھ جائیں گے تو اٹھ اٹھ گئے تو پتا چلا یہ اختیار خاجہ کا تھا چاہے تو بٹھا دیں چاہے تو اٹھا دیں اب بولیے اس کے بعد بھی ہم خاجہ سے مانگیں کی نہیں مانگیں خاجہ کو اختیار ہے کی نہیں ہے خاجہ چاہے تو اٹھا دیں خاجہ چاہے تو اٹھا دیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں خاجہ چاہے تو اولاد دے دیں خاجہ چاہے تو نہ دیں یہاں سے نعرہ لگاتے ہیں یا خاجہ میں پریشان ہوں خاجہ محبت والوں کا سلام سن کے کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتا ہے میں تیری پریشانی دور کر دیتا ہوں سارا ہندوستان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ کہ اونٹ اٹھے تو زبانِ خاجہ سے اٹھے وہی اختیارِ ولی سمن میں آ گیا اللہ ولی کو اختیار دیتا ہے کہ ولی جو چاہے کر سکتا ہے اب ہمارا اہلِ سنت کا ولی کی طاقتوں کو ماننا ولی کے اختیارات کو ماننا بتائیے بھائی یہ شرک ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا پھر یہ واقعہ لکھیں کیوں تم کیوں لکھیں انہوں کیوں لکھیں کہ خاجہ کی زبان سے اونٹ بیٹھے اور اٹھے یہ کیا اختیاراتِ ولی ہے ولی کو اللہ تبارک و تعالی کیسی طاقت عطا فرماتا ہے اس واقعہ سے معلوم ہو گیا کہ خاجہ کوئی معاملی انسان نہیں ہے خاجہ اللہ کے حبیب و محبوب ہے ان کے اختیار میں ہر چیز ہے لیکن دشمنی کو کیا کیا جائے معلوم رکھے بھی دشمنی کی جاتی ہے جب آقبت خراب ہونا ہوتا نا آخرت جس کی خراب ہوتی ہے نا وہ اللہ کے دوستوں سے دور ہو جاتا ہے یہ بات ہے جس کی آخرت خراب ہونا ہے اس کو اللہ اپلے دوستوں کی دشمنی میں وہ ابتلا کر دیتا ہے آج بھی لوگ نماز پڑھ کے روزہ رہ کر تقریرے کر کے خوران کے ترجمے کر کے حدیث کانفرنس کر کے فقہ کانفرنس کر کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہکے سلفی کہکے اپنے آپ کو اخامت دین کے نعرے بلند کرنے والے لوگوں کی ہمدردی کر کے مسلمانوں کے ساتھ اچھے رویہ کر کے غوث و خاجہ کی مخالفت کر رہے ہیں تو اللہ ان کے خوران کو نہیں دیکھے گا اللہ ان کی نماز کو نہیں دیکھے گا اللہ ان کے حدیث دانی کو نہیں دیکھے گا اللہ ان کے ترجمہ کو نہیں دیکھے گا اللہ ان کی محنر کو نہیں دیکھے گا اللہ دیکھے گا تو اپنے محبوب کو دیکھے گا یہ بات اہل سنت تو جماعتی سفت سکتے ہیں ورنہ اتنی طاقت تھا راجہ کی لگائی اُڑ تو اُڑ جانا تھا تو اللہ نے بتا دیا میرے ولی کا وہ اختیار ہے کہ بڑی بڑی طاقت جہاں جھگ جاتے ہیں وہ میرا ولی ہوتا ہے تو انہوں آ رہے ہیں قرآن پڑھ کے قرآن میں ہے کیا تو پڑھا کیا تو تو قرآن پڑھا ہی نہیں قرآن میں ساری چیزیں قرآن میں ہے کہ ولی کی یہ طاقت ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتا قرآن پڑھیں گے تو نہ قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے آپ کو بھٹکانے کو نکل گئے لمبے لمبے داریاں چھوٹے بھائی کا پہجامہ پہن لیے بڑے بھائی کا کرتا پہن لیے ٹوپیاں لگا لیے قرآن کے ترجمے لے لیے بغلوں میں قرآن دیکھ دے ہوئے لوگوں کو قرآن میں ہے کیا قرآن میں ہے کیا کوئی سنی مل گیا تو بھاگ جاتے باقرمیاں کے پاس آگے نہیں پوچھتے اور کس کو بھی بگڑ گیا پوچھتے آگے باقرمیاں سے پوچھو حدیث کیا ہے انہوں نے بتاتے یہ کیا حدیث ہے اس کا حدث کر دیتے انہوں نے نہیں آتے نا اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان کی چکر میں مجھ جاؤ ان کے سامنے کوئی آئیسا آگیا پکوڑا تو کچھ مت بولو یا خاجہ بول دیو جیسا لاہور پڑے تو شیطان بھاگ جاتا یا خاجہ کہنے سے پکوڑے بھاگ جاتے جھنڈا دیکھے تو پکوڑے بھاگ جاتے کنڈے کرے تو پکوڑے بھاگ جاتے اس لیے کنڈے کرو پکوڑوں کو بھگاؤ یا خاجہ بولو یا خاجہ بولو گیاری شریف کرو پکوڑوں کو بھگاؤ زیادہ بحث مت کرو ان سے بحث کریں گے تو اپنی آخرت قراب ہوگی ہم تو خاجہ کے ماننے والے ہیں تیرے سے کیا بحث تُو کیا ہے سیت کا ہے بڑے بڑے ان کے سامنے ٹک سکے تُو کیا ہے لیکن دشمنی کو کیا کیا جائے دشمنی دل میں صلاحیت کر جاتی ہے تو دیکھ کر بھی نہیں مانتے اللہ اتنا ہندہ کر دیتا ہے پڑے نا آپ قرآن میں یہ بہرے ہو جاتے ہیں یہ ہندے ہو جاتے ہیں قرآن نے ان کو یہ ہندہ کہا ان کو یہ بہرہ کہا یہ پھر لوٹ کے نہیں آتے دیکھ رہے ہیں خاجہ کی کرامت اختیار دیکھ رہے ہیں پھر بھی خاجہ کو ستا رہے ہیں ستا کہاں تک خاجہ جا کے پہاڑی پہ رہ گئے لوگ جا کے اس کی زیارت کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے جا خاجہ عبادت کرے وہ حصہ تو جنت کا تگڑے ہی ہو جاتا ہے یہ میری یہ خدد ہے آپ ابھی خاجہ کو واقع نہیں ہے اس لئے میرے بات جملوں پر آپ بولیں گے مولانا ایسا بول دیئے میرے پاس آئیے میں بتاتا ہوں ثابت کر دیتا ہوں خاجہ جا بیٹھے وہ رحمت کا ٹھکانہ ہے پہاڑی پہ آگئے خاجہ جانے تو تمہارے اونٹوں کی جگہ نہ کو کوئی جگہ نہ کوئی ہم پہاڑی میں رہتے ان کو غذا بھی نہیں دی جاتی تھی پتے پھل پھڑا رہی کھا کے زندگی گزارتے تھے خاجہ نے ہندوستان ایسا بسایا ہے یہ ایسا نے خاجہ گا انہا ساگر کے کنارے بیٹھ گئے اور جب دشمنی حد سے بڑھ گئی خاجہ کو ہندوستان نکالنے کی چالبازیاں شروع ہو گئی آج جیسا کہہ رہے نا کہ مسلمان پاکستان کو جاؤ تم چلے جاؤ ہندوستان ہمارا ہے تم میں دم ہے تو پاکستان میں جا کے دیکھو پہلے کے اپنے بولنا تم جاؤ پاکستان ہندوستان ہمارا ہے کیونکہ خاجہ ہمارا ہے ہم لوگوں میں دم نہیں ہے بولتے نہیں تم جاؤ رہا دیکھیں گے نواز شریف آنے دیتا کیا ان کو دم نہیں ہے بات کرنا نہیں آتا اُلٹے پھنٹے بات آ کر کے مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہندوستان کہ خاجہ نے کیا کیا انہا ساگر کے کنارے پہاڑی پر ہے گئے دشمنوں کو دیکھانے گیا راجہ کا آڈر آ گیا انہا ساگر کے کنارے فوجیوں کو کھڑا کر دیا گیا کہ ایک خطرہ بھی اب خاجہ والوں کو نہیں دیا جائے خاجہ والوں پہ یہ گزری ہے تم ہم کو کیا ستا ہوگے ہم کو تو معلوم ہے جب حق بولا جاتا ہے تو خطرہ بھی نہیں ملتا ہے ہماروں کی کیا ستا ہوگے یہ تو ہے جب کوئی حق بولتا ہے تو اس کے خلاف ساری دنیا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ پانی بھی بن کر دیا جاتا ہے کھانا بھی بن کر دیا جاتا ہے اب لوگ آکے میرے کو بولتے ہیں ہاں تو تویسا ہو رہا ان کو ایسا نکو بولو وہ ایسا ہو جائیں گا یہ تو ہو چکا ہے خاجہ والوں کے ساتھ خاجہ والے بھوک اور پیاس کو نہیں دیکھتے خاجہ والے مال اور منال کو نہیں دیکھتے خاجہ والے حکومت اور دولت کو نہیں دیکھتے دیکھتے ہیں تو خاجہ کی محبت کو دیکھتے ہیں یہ بات سمجھانے کے لئے جلسہ کیا جا رہا ہے آپ لوگ ان کے ان کے پیچھے اس لئے پیٹھتے ہیں کہ ہماری دولت ہمیں مل جائے ہم کو بلڈنگ کھڑا کر دیں ہم کار کر دیں ہم خاجہ کو اس لئے مانگتے ہیں کہ ہمارا سب لٹ جائے لیکن دامن خاجہ ہاتھ سے جانے نہ پائے یہ یہ فرق اس فرق کو جو سمجھیں گے تو یہاں بھی خوشی ہے اور وہاں بھی خوشی ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے مسئیبتیں آتی ہیں مسئیبت سے خاجہ والے نہیں خبراتے آفتوں سے خاجہ والے خبراتے نہیں ہیں میں مولانا محمد باقر علی صدیقی خادی صاحب کو یہ ہمت افضائی کرتا ہوں کہ آپ بہرلوم حضور عبدالقضی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے خادم ہیں آپ ان کے غلام ہیں غلام عبدالقضیر خبراتا نہیں وہ مقابلہ کرتا ہے آج لوگ آپ کے جلسے میں نہ آئے تو پرواہ کی بات نہیں ہے آپ پھر جلسہ کیجئے اس کے بعد دیکھیں گے چمن بھڑ جائے گا ہمارا کام کرتے رہنا ہے مسئیبتیں تو آتی رہتی ہیں جب خاجہ پر مسئیبت آئی ہے اللہ کے ولی پر مسئیبت آئی ہے اور انہوں نے برداشت کیا تو ہم ان کے تو غلام ہیں نا ہم ان کے تو نام لے واہے نا ہمارے ساتھ تو یہ معاملے چلتے رہیں گے مگر ہم گھبرانے نہیں دامن خاجہ کو ہماری کا تھامنا غوث کا دامن ہاتھوں میں رکھنا خدیر پیاء کا سرکار کا دامن ہاتھ میں رکھنا اور اپنی راہ پر چلنا اللہ خود کامیابی دے گی کامیابی دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے یہ سمجھ دیجئے اچھی طرح دوستوں خاجہ کو ستایا گیا پانی بن کر دیا گیا فوج لگا دی گئی کہ ایک خدرہ بھی خاجہ کے غلاموں کو نہ ملے خاجہ نے کہا کہ ایک کلیا میں پانی لالو ایک مرید گئے کلیا میں پانی آ گیا بعد لوگوں نے تو لکھا کہ کچھ بھی نہیں کرے انہوں دور کھڑے دے کے بولے اے نا سا کر اس میں آ جا پانی خود بخود کلیا میں آ گیا یہ خاجہ کی طاقت وہ ہے راجہ کی طاقت راجہ نے فوجیوں کو متین کر دیا تھا خاجہ نے کلیا میں پانی مانگایا کلیا تو جانتے ہیں نا کلیا بتا آج کل کی چھوٹی گلاس نہیں اتنی آتی نہیں چاہی کی ایک دو پون کی اتنی کلیا ہوتی اب کلیاں کہاں ہیں پہلے رمضان میں کلیا دیکھتی تھی سینکاں دیکھتے تھے اب تو آج جو ہے پلاسٹک ہی پلاسٹک ہے آج تو اب بچوں کو نہیں معلوم تو اتنی سر کی کلیا میں وہ پانی آ گیا دیکھتے ہی دیکھتے سارا انہ ساگر سک گیا انہ ساگر تو آپ دیکھے ہوں گے اجمہ شریف جب گئے کتنا بڑا انہ ساگر ہے ہمارے حسین ساگر سے بڑا ہے اتنا طلاف سو گیا بلکہ روایتوں میں آیا کہ اجمیر کی ساری بولیاں سک گئی اب لوگ پانی کے لئے ترز گئے جانور بھوکے پیاسے ہو گئے بچے بل بلا رہے ہیں جب راجہ کو خبر ہوئی پھر راجہ کی طاقت ختم ہو گئی راجہ نے کہا جاؤ دروش سے معافی چاہو یہ انہی کا کمال دکھ رہا ہے آئے معافی چاہے خاجہ نے کچھ نہیں کیا وہ کلیا کو انہ ساگر میں کچھ کو انہ ساگر میں پھر واپس کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے انہ ساگر بھی بھر گیا اور ساری بولیاں بھی بھر گئی اب بتائیے کہ پانی گیا تو کہاں گیا تھا کہاں گیا تھا یہ تاریخ کی حقیقت ہے یہ میں قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو آپ نے بھی بارہ سنا ہوگا کہ ان کی کلیاں میں خاجہ کی کلیاں میں اتنی عصد ہے کہ سارے ساگروں کو سما سکتے ہیں تو پھر خاجہ کی طاقت کیا ہوگی اس لئے ہم کہتے ہیں خاجہ مجھے نوکری دیو خاجہ مجھے بیٹا دیو خاجہ میری چادر کو سلامت رکھو خاجہ میرے گھر کو سلامت رکھو خاجہ میرے بیٹے کو کامیاب کرو خاجہ مجھے ہر مرحلے میں مشکلوں کو دور کرو کیونکہ خاجہ کتنی بڑی مشکل کو دور کر دیا ان کی کلیاں نے دور کر دیا تو خاجہ کی ذات کیا نہیں کر سکتے ہیں انہوں بنے کہ خاجہ سے نہیں منگنا تو پھر راجہ آکے کس سے منگا خاجہ سے پھر خاجہ نہیں بھی نہیں بولے میرے سے کہوں منگنا شرک ہے تو بھی پہلے مشکل ہے بلکہ خاجہ نے انڈلا دیا سارا کے سارا آنا ساگر جیسے کب ویسا ہو گیا تھانٹے مارنے لگا جب سے جو تھانٹے مان رہا ہے اب تک خوشک نہیں ہوا اب تک بھی سارے اجمیر کو آنا ساگر پانی سپنا ہی کر رہا ہے اب جو آنا ساگر ہے وہ کس کا ہے بولو چشم بینہ کہہ رہا ہے چشم بینہ سے آنا ساگر یہی کہہ رہا ہے چشم بینہ یعنی دیکھنے والی آنکھ سے کہہ رہا ہے چشم بینہ سے آنا ساگر یہی میں تو ہوں ایک کوزہ خاجہ اجمیر کا صرف خاجہ کا ایک کوزہ آنا ساگر ہے تو پھر خاجہ کا گھڑا کیا ہوں گا خاجہ کا گھڑا کیا ہوں گا کوزے کا یہ حال ہے تو گھڑے کا کیا حال ہوگا اس لئے سارے ہندوستان کے راجہ ہمارے خاجہ بولیے خارے ہندوستان کے راجہ حضور سے بولیے سارے ہندوستان کے راجہ ہاں یہ یقین دکھ لیجئے آپ ورنہ کدھر کا کدھر ہو گیا تھا ہندوستان جب راجہ نے دیکھ لیا کہ بات نہیں بنتی یہ بہت بڑے جادو گر ہے سرکار کو بولے وہی سنت ادا ہو رہی ہے دیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد تکلیم اٹھانے کے بعد دشمنی برخدار ہے کسی طرح بھی ہندوستان سے حضور خاجہ غریب نوات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال دینے کی فکر کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں اے سنی مسلمانوں اے مسلمانوں آپ گھبراؤ مت ہندوستان میں آپ کے ساتھ ہر خسم کی آزمائشیں ہوں گی لیکن آپ خاجہ کا دامن تھامیے آپ حضور خودبدین کاکی رحمت اللہ علیہ کا دامن تھامیے آپ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا دامن تھامیے آپ حضرت خاجہ نصر الدین چڑاق دہلیوی کا دامن تھامیے آپ حضرت خاجہ بندنواز گیسودراز رحمت اللہ علیہ کا دامن تھامیے آپ بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کا دامن تھامیے آپ عیسو بابا شریف بابا کا دامن تھامیے آپ اولیاء اللہ کا دامن تھامیے آپ کی چپل کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا ان اولیاء کے ستخے میں لیکن آپ جتنا نقصان مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے یہ اولیاء کے دشمنوں کی وجہ سے اور آج بعض لوگ اپنی سیاست چڑھانے کے لیے اولیاء کے مخالفین سے ہاتھ ملایا ہوئے ہیں اس لئے یہ پریشانی آ رہے ہیں ہماری چپل کو دھکا نہیں دے سکتے ہماری چپل کو تیرا نہیں کر سکتے ہم وہ خاجہ کے ماننے والے ہیں لیکن آج بعض لوگوں کی ناقبل اندیشن سے بعض لوگوں کی صرف اپنے مفاد کی وجہ سے جو غیروں کے آگے چھک رہے ہیں اس سے ہی آزمائشوں سے ہم کو گزرنا پڑا ہے ہم آزمائشوں سے گھبراتے نہیں ہیں خاجہ ہمارے سر پہ سلامت ہے غوث ہمارے سر پہ سلامت ہے بابا کا سایہ ہمارے ساتھ ہے عیسو بابا کا سایہ ہمارے ساتھ ہے جانگیر پیران کا سایہ ہمارے ساتھ ہے عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کا سایہ ہمارے ساتھ ہے اور حضور بانی جان نظامیہ حضرت حافظ محمد انواللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کا سایہ ہمارے ساتھ ہے ولی کو ولی سمجھو ولی کو معاملی مدرد سمجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ولی کو معاملی مؤلم سمجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ولی کے دامن کو تھامو مشکل دور سے بھاگ جاتی ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے مشکل آ رہی ہے جو لوگ اولیاء کے دشمنوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی کو برا مد بولو کہہ کو نہیں بولنا کسی کو برا تم بولتے دوسروں کو برا تمہارے دشمن کو تم برا بولتے کے نہیں بولتے بولو نا بھائی مجمع میں بولتے کے نہیں جب تم اپنے دشمنوں کو برا کہتے ہیں تو ہم کو کیوں روک رہے ہیں ہم خاجہ کے دشمن کو برا کہہ رہے ہیں ہم امام حسین کے دشمن کو برا کہہ رہے ہیں ہم رسول پاک کے دشمن کو برا کہہ رہے ہیں کہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے بھائی بولیا نا بھائی پھر ہر بات ہے آپ ساتھ ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اپنے عقیدے کی عفادت کیجئے پہچھانئے کہ آپ کون ہیں آپ خاجہ والے ہیں سنی ہیں آپ اور سنی کس کو کہتے ہیں جو خاجہ کے طریقوں کو مانتا اس کو سنی کہتے ہیں خاجہ کے سامنے آئے کہے کہ بڑے جادوگر ہیں خاجہ ہندوستان تھا سب سے بڑا جادوگر شاہی جادوگر جائے پال جوگی کو بھیجا گیا جو سارے جادوگروں کا بڑا تھا صدر جادوگر تھا شاہی جادوگر تھا کہا گیا کہ یہی آپ مخابلہ کر سکتے ہیں جائے پال جوگی صاحب ایسے بڑے جادوگر ہندوستان میں آگے اور ہماری سلطنت کو خطرہ ہو گیا ہے جائے پال جوگی بولا میں منٹوں میں بھگا دے تو منٹوں میں اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ منٹوں کا کام یہ منٹوں کا کام نہیں ہے یہ یہ تو آٹھ سو چاہ نو سو سال دہلے کا کام ہے یہ جائے پال جوگی آگے دندن آتے ہوئے آنے کا انداز ایسا ہے کہ سو وہ شاگرد اُس کے ساتھ ہیں اور ہر شاگرد شیر پہ بیٹھا ہوا سانپ ہاتھ میں لیا ہوا سانپوں سے آگ برس رہی ہے آگ کے گولے دھندناتے ہوئے آ رہے ہیں حضور غریب نواز کے مریدوں نے کہا حضور وہ ہندوستان کا بہت بڑا جادوگر ہفتے مخابلے کے لیے آ رہا ہے غریب نواز نے کہا آن دو بہو آ یہ ہوتا ہے فقیر کا انداز ذریع بات میں گھبراتے نہیں یہاں گھبراتے بھاگ رہے ہیں انہوں کیا کرتے ہیں انہوں کیا کرتے ہیں ولی کے دامن کو تھامو میہا ان کے ان کے پیچھے کیا بھاگ رہے ہیں جو طاقت بندہ نواز کے پاس ہے وہ کسی لیڈر کے پاس نہیں ہے جو غریب نواز کے پاس ہے وہ کسی شہنچہ کے پاس نہیں ہے آپ ابھی سمجھے نہیں یہ سمجھانا آپ کو ہے آپ دھوکہ میں آ رہے ہیں انہیں بول دیا فاتححیں آپ فاتححı چھوڑ دیئے انہوں نے بولا درگاک کے لئے انہیں بولا خوالی نکو سننے انہیں بولا ارس نکو مانا آپ ارس منان چھوڑ دیئے کیوں چھوڑے بھائی اس لئے آپ فاتححانہ آ رہے ہیں اس لئے ہولے پالوں کے طرف چندے جا رہے ہیں اور انہوں ہمارکا ہولے بناتے جا رہے ہیں ہم کو کوئی ہولہ نہیں بنا سکتا ہم خاجہ والے ہیں لے گئے آیا ساپ ہاتھ میں ہے شیر پہ بیٹھے ہوئے گولے آگ کے برساتے ہوئے آ رہے ہیں حضور غریب نوہ سے مریدوں نے کہا حضور ہندوستان کا اپنے شاگردوں کے ساتھ بڑا جادو گر آ رہا ہے سرکار نے کہا آندو پریشان کیوں ہو رہے ہیں خاجہ غریب نوہ سرکار نے ایک گھیرہ دائرہ بنایا اپنے مریدوں سے محبت کرنے والوں سے کہا اس میں بیٹھو اس لئے ہم کہتے ہیں خاجہ کے گھیرے میں آ جاؤ انہوں خاجہ کا گھیرہ چھوڑ کے پکوڑوں سے مر رہے ہیں انہوں بھی اچھے ہیں کلمے کی بنیان پر ایک ہے تمہاری بنیان دیل گئے نا تم دہرے میں سے نکل گئے اس لئے پریشان ہے تم خاجہ کے گھیرے میں جو رہے گا وہ پریشان نہیں ہوگا نہ کسی پہلوان سے گھبر آتا نہ کسی سپاہی سے گھبر آتا نہ کسی فوجی سے گھبر آتا نہ کسی طاقتور سے گھبر آتا کہ اس کے جو خاجہ والا ہے اس کی طاقت کو ہی سمجھ نہیں سکتا سرکارِ غریب مواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھیرہ ڈال لیا کہا کہ اس میں سے ہی بیٹے رہو آنے دو کس کو آنا ہے جب جادو کے دھندن آتے ہوئے آئے سامپ لے کر آئے شیر لے کر آئے آگ کے گولے برساتے ہوئے آئے خاجہ اجمری کے سامنے آئے آنے کے بعد اپنے جادو کا زور بتایا اتنا بتایا کہ آگ کے گولے پھیکے لیکن جو بھی گولہ اٹھ رہا تھا وہ لکھیر تک آ کے بجھ جا رہا تھا سامپوں کو چھوڑا گیا اجدہ بن بن کے جادو کے اثر سے آ رہے تھے جو اجدہ آتا لکھیر پہ آ کے دم توڑ دیتا تھا جائپال جوگی جیسا بڑا جادو گھر خبرہ گیا پریشان ہو گیا ہاں حیبت زدہ ہو گیا کہنے لگا یہ حضور زمین کے پورے جادو میں نے آزمان لیے اب کوئی زمین کا جادو نہیں رہا اب میں آپ کو آسمان پر چڑھ کر جادو کروں گا تیری مرضی جو چاہے کر پڑ بٹھایا اس پر بیٹھا کچھ پڑھنے لگا تو جائپال جوگی اڑھنے لگے آپ لوگاں جہاز کو اڑھتا ہوا دیکھے ہوں گے ہیلیکیپٹر اڑھتا ہوا دیکھے ہوں گے مگر اجمیر کے لوگ جائپال جوگی انسان کو اڑھتا ہوا دیکھیں یہ جادو تھا ہندوستان میں یہ جادو تھا ہندوستان میں کہ جائپال جوگی اپنی جادو کی طاقت سے اڑھتا یہ جادو ہوتا ہے اس لئے آج لوگاں کیا کریں جادوگروں کے سامنے آج کل کے جادوگرہ اپنے آپ کو اسلامی لباس پہن کے نکل گئے تو لوگاں جادوگروں کے سامنے جا رہے ہیں ہم کھا جا والے ان کو بھی پڑھ دے دے دیں آج کل جادوگری زیادہ ہے 99% جادوگرہ ہے مرشد تو کم ہے اللہ ماشاءاللہ مرشدین ہے جادوگرہ بللہوں کا زیادہ زور ہے